بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے آمین وزیر مذہبی امور نے جو اہم علانات کیے گئے ہیں ان کے متعلق ہم آج بات کریں گے ان میں سے ایک یہ تھا کہ دس لاکھ چتر ہزار میں حج ہوگا انلیمیٹڈ کال ہوں گے پاکستان جتنی مرضی کال کرنا چاہے ہیں چالیس دن کے اندر یا سعودی عرب کے اندر جتنی مرضی کال کریں انلیمیٹڈ کال انہوں نے دی ہیں اس کے ساتھ 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 جی بی کا آپ کو انٹرنیٹ ملے گا جو آپ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں ورس ہے وہاں پر یوز نہیں ہوتا ہے اس لئے ایمو انسٹال کر کے جائیں کیونکہ باہر کے ملک سے پاکستان بات کرنے کے لئے ایمو کی ضرورت ہوتی ہے ایمو سے ہی ہم بات صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو جو چیزیں یوز کرنے کے لئے اس طرح حج کی ایک ایپ آپ کو انسٹال کرائی جائے گی آپ کے فون میں کوئی آپ کوئی گم ہو جائیں یا رستہ وغیرہ نہیں مل رہا یا کوئی سامان نہیں مل رہا تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں وہ کمپلیٹ معلومات اس میں بتائی جائیں گی وہ سارا کچھ ایک ایپ کے ذریعے آپ وہ کر سکیں گے وہ ایپ آپ کے فون میں ہوں گی اس کے ساتھ آپ معاملات حل کر سکیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا دس اور گیارہ سال سے کم عمر بچے حج کرنے کے لئے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مسائل ہوتے تھے وہاں پر اب انہوں نے کہا ہے کہ ان مسائل پر قابو پا لیا ہے اب ہر عمر کا بچہ جو ہے نا حج کر سکتا ہے سال دو سال تین سال چار سال سب عمر کے بچے حج کر سکتے ہیں اسی طرح اسی سال سے زیادہ عمر لوگ بھی حج کر سکتے ہیں اور جو پرائیویٹ جاتے ہیں اسی سال سے زیادہ عمر کے لوگ ان کے ساتھ جو بندہ جانا ہوتا ہے دیکھ بال کے لئے یا ہیلپ کے لئے اس کی شرائط میں بھی نرمی دی گئی ہے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی جائے گا اس حوالے سے اس کے اندر آسانیاں کی ہیں اسی کے ساتھ حج کے اندر مزید سہولیات دی جائیں گے خاص کر بیس دن والا جو حج ہے نا اس کے بارے میں بھی جلد اعلان کر دیا جائے گا اور یہ چالیس دن والی اپلیکیشن دو تین دن کی اندر اندر اخبار میں آ جائے گی چالیس دن کی اپلیکیشن جمع کرائیں اور کچھ دن بعد ان کی اپلیکیشن جمع ہونا شروع ہو جائیں گی اسی کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر جس کا بینک اکاون نہیں بنا تو وہ پریشان نہ ہو آپ کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں آپ کا کوئی بینک اکاونٹ کھلوانا ضروری نہیں ہے اکاونٹ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ضرورت ہی نہیں بینک اکاونٹ کی آپ کسی بھی برانچ میں جا کر اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لے جائیں اور آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اس کے لئے تین یا چار تصویریں جو لائٹ بلو جن کا بیک گراؤنڈ ہو وہ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی سرکاری حسابتال میں جا کر اپنا ڈاکٹر سے میڈیکل سارٹیفکیر لے کر آئیں اور اس کی بنیاد پر آپ کو حج کے لئے اپلائی کر دیں گے اب آپ اس کے علاوہ آن لائن ایک ایپ ہے اس کے ذریعے سے بھی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں اپلیکیشن ایک دو دن کے اندر لانچ ہو جائیں گی اس ایپ سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آور سیریز پاکستان بھی جن کے پاس پاکستان کا پیلٹ پاسپورٹ موجود ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں حج کے لئے سپونسرشپ سکیم کے لئے بھی اور دوسری میں بھی اگر پاکستان کا پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ اہم علانات تھے اس کے علاوہ کوئی بھی مزید معلومات یا علانات ہوئے تو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا